ایزی اور سمال سائز ایڈوکیشنل اور انفرمیشنل ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں نیچے دیئے گے ریٹ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں What is final account? اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا final account کیا ہے اس کا پرپس کیا ہے یہ کیوں بنایا جاتا ہے اور اس کا بیسیک لوجک کیا ہے accounting میں final account given an idea about the profitability and financial position of a business to its management, honors and other interested qualities final account جو ہے ایک idea لینے کے final account جو ہوتا ہے ہمارا last account ہوتا ہے accounting میں یہ ہمارا final account ہے وہ ہمارا last account ہوتا ہے نام سے یہ پتہ چلے ہے final and the final account ہوتا ہے ہمارا final account جو ہوتا ہے ہمارا last account ہوتا ہے یہ اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جو company کی management ہے company like CEO directors اور جو executive officer ہیں ان کے لیے اور company کے honor کے لیے یا other interested parties مطلب دوسری جو company میں invest کرنا چاہتے ہیں company میں جو company کے debentures کریدنا چاہتے ہیں company کی financial position دیکھنا چاہتے ہیں company کے creditor اور adapter کی position دیکھنا چاہتے ہیں company کتنی دیر بعد پیسے پی کرتی ہے اور company کی اوپر liabilities کتنی ہے company نے کتنے پیسے لوگوں کے دینے ہے company نے کتنا منافع کمایا ہے company کے assets کتنے ہیں تو یہ جو honor اور management اور interested parties ہوتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے ان کے لیے جو ہے final account بنایا جاتا ہے interested party میں customer بھی آ جاتے ہیں supplier بھی آ جاتے ہیں ہر قسم کے جو لوگ company سے کوئی interest رکھتے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں تو final account ان کے لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ easily judge کر سکے کہ company کتنا منافع کما رہی ہے company کی financial position کیسی ہے company کی مالوی حالت کیسی ہے اور company کی net income اور sales وغیرہ کیسی ہے تو final all business transaction are first record جو ساری business transaction ہوتی ہیں وہ firstly جو ہے ہم journal میں record کرتے ہیں پھر ledger میں اور اس طرح سارے accountوں کے بعد پھر جو ہے ہم final account بناتے ہیں final account میں تین قسم کے account آ جاتے ہیں trading account trading account سے ہم net profit اور gross profit نکالتے ہیں اور profit and last count سے ہم net profit اور net loss نکالتے ہیں trading count سے gross profit اور Inner loss نکالتے ہیں اور profit and last count سے net profit اور net loss نکالتے ہیں اور last پہ ہم balance sheet بناتے ہیں balance sheetсы ہم دیکھتے ہیں کہ company کی financial position کیسی ہے ایک سائٹ پہ asset اور ایک سائٹ پہ company کی liability and onRequity لکھتے ہیں تو اس سے ہمیں show ہوتی ہے کہ company کی financial position کیسی ہے آئی ہوپ دوستو آپ کو فائنل اکاؤن کا بیسیک لاجک پتا چل گیا ہوگا اگر ویڈیو چلے گئے سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے گا خدا حافظ